اسلام علیکم کیسے ہو دوستو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں اس ویڈیو میں آپ کو سکیل ڈیولیمنٹ پروگرام 2020 کے حوالے سے بتانے والا ہوں حکومت پاکستان نے سکیل ڈیولیمنٹ پروگرام 2020 کا آگاز کیا ہے اس سکیل پروگرام کے طاعت آپ کو 6 ماہ کی ٹریننگ دی جائے گی اس پروگرام میں دو بہت بڑی خوشکبری آپ کو بتاتا چلوں کہ اس 6 ماہ ٹریننگ کے دوران آپ کو 3000 روپے مہانہ وظیفہ دیا جائے گا یعنی کہ ٹوٹل آپ کو 18000 روپے وظیفہ دیا جائیں گے اور ساتھ میں آپ کو فری میں ٹول کیٹس بھی فرام کی جائیں گی اس پروگرام میں کیسے اپلائی کرنا ہے اس پروگرام میں یعنی کون سے افراد اپلائی کر سکتے ہیں کون کون سی چیز کی روکائرمنٹ ہوتی ہے یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں مکمل تفصیل کے لیے پلیز ویڈیو کو پوری دیکھیں یہاں پر آپ سے ایک روکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کریں اگر ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ہمارے ہر نئی لیٹس ویڈیو کی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ابھی بیل کے بٹن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں کلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو یہ سکیل ڈیولیمنٹ پروگرام دو سار بیس کی ہے اور اس میں دو طرح سے اپلائی کی جاتی ہے ایک فارم کو ڈانلوڈ کر کے اس کو پورک کر کے جمع کرنا ہوتا ہے اور دوسرا طریقہ آن لائن آن لائن بھی اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ جو آخری لائن میں لکھا ہوا ہے یعنی منتخب امیدواروں کو چھے ماہ ٹریننگ کے دوران تین ہزار روپے مہانہ وظیفہ دیا جائے گا اور ٹریننگ کے اختام پر نیشنل وکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کی طرف سے مقرر ٹرین میں ٹولکیٹس بھی فرام کی جائیں گی اور یہ سب کچھ یہ ہے اور یہ بھی ہے یعنی نیشنل وکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن اور یعنی یو این ایس سی آر پاکستان سکل ڈوئیلمنٹ پروگرام دوزار اٹھارہ دوزار انیس پراجیکس میں ٹریننگ حاصل کرنے والے افغان مہاجرین کو آن لین جاب ٹریننگ کے مواقع بھی حاصل ہیں اور اس میں اہم بات یہ ہے پاکستانی بھی اس میں کر سکتے ہیں اور جو افغان مہاجرین ہیں وہ بھی اس میں آن لین جاب ٹریننگ میں حصہ لے سکتے ہیں اور یہاں پر یہ مختلف شہر دیئے گئے ہیں اس میں جو یونیورسٹی ہیں انہی یونیورسٹی میں یہ یعنی سکل ڈوئیلمنٹ سے کہہ جائے گئے اور اس پروگرام میں کون سے افراد اہل ہیں یعنی افغان در خاص دیندہ کے پاس موسر افغانی یعنی ریفیوجی کارڈ ہونا لازمی ہے دوسرا ہے یعنی درجہ بالا ازلا میں رہائش پذیر پاکستانی میزبان نیشنل کے پاس موسر سی این ایس سی ہونا لازمی ہے اور یو این ایس سی آر کے نامزد افغان ماجرین کے پاس موسر میڈیٹ ریفیوجی کارڈ ہو امی دوار کے عمر درخواست کے وقت سولہ اور چالیس سال کے درمیان ہو سولہ سے چوبیس سال عمر کے نوجوان قابل ترجیح ہوں گے امی دوار کسی جرم میں سزا یافتہ نہ ہو نیشنل وکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن یعنی پاکستان سکل ڈوئیلمنٹ پروگرام دوزار اٹھارہ اور دوزار انیس میں تربیت یافتہ کسی بھی ٹریٹ کے لئے درخواست دینے کے اہل نہیں غلط معلومات پر داخلہ لینے والے امی دوار کو ٹریننگ سے نکال دیے جائے گا اور دوسرے یعنی معلومات ہیں امی دوار حکومت پاکستان کی ہدایت کے مطابق دوبارہ کھولنے پر درجہ بالا متعلقہ انسٹیٹوٹس میں دو فوٹو موسر میڈیٹیٹ ریفیجو کارڈ یعنی سی این ای سی کے ساتھ یہ تیس اپریل دوزار بیس تک پرشدہ یعنی درخواست فارم ارسال کریں اس دوران درخواست درجہ زہل پتہ پر ارسال بھی کریں گے اور اس درخواست کو اگر آپ فارم ڈاؤنلوڈ کر کے آپ پر کریں گے تو پھر آپ نے اس کی ان پتوں پر یہ سینڈ کرنا ہے یعنی اسلام آباد کی ہے اور کراچی کی ہے پشاور کی ہے یعنی کوئٹہ کی ہے جو پشاور میں آتے ہیں یعنی پشاور کی اس پتہ پر سینڈ کریں گے اگر کراچی میں آتے ہیں کراچی میں سینڈ کریں گے یعنی انہی پتوں کے اوپر آپ نے سینڈ کر دینے ہیں اور آپ اس یعنی انسٹیٹوٹ بند یا درخواست نہ ملنے کی صورت میں یعنی ریجنل آفیس سے حاصل کر سکتے ہیں امیدوار اس کی ویب سائٹ پر بھی درخواست فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں درجہ بلٹ ریڈ میں امیدوار کے حتمی سیلیکشن انٹرویو کے بنیاد پر ہوگی انٹرویو کی تاریخ مطلقہ انسٹیٹوٹ کے نوٹس بورڈ پر یکم وی دوزار بیس کو لگا دی جائے گی امیدواروں کی فائنل لسٹ انٹرویو کے بعد اسی دن لگا دی جائے گی امیدوار اس تیار میں دیا گیا انسٹیٹوٹ کے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ اس کی نمبر دیا گیا ہے اس نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں 051904441 اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ اس کی ایڈویشن فارم ہے آپ اس فارم کو ڈاؤنلوڈ کر کے بھی آپ اس کو جمع کر سکتے ہیں یعنی پتوں پر عرض حال کرنا ہے یا آپ اسی پر آن لائن اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور اس میں یہ سمپل ساتھ رکھا ہے اس میں کوئی بھی ایسی مشکل والی بات نہیں ہے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر افغان ماں جا رہے ہیں تو یہی پر کلک رہے ہیں اگر پاکستان ہے پاکستان ہے کلک رہے ہیں اور تاریخ آپ نے لکھنا ہے شناختی کار نمبر لکھنا ہے والدیا تو والدی نام یعنی یہ سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کے حوالے سے کوئی چیز آپ کو ڈیفیکلٹ لگ رہا ہو مشکل لگ رہا آپ مجھے ایک منٹ میں بوچ سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ آن لائن کیسے اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو اس کا طریقہ بھی آپ کو بتاتا چلوں اور یہ اس کے ویب سائٹ ہے آپ اس ویب سائٹ پر آسکر یہ سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں پڑ بھی سکتے ہیں اور ایڈ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس میں فارم بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس ویب سائٹ کے لنک میں دیسکرپشن میں دے دوں گا آپ یہاں وہی پر آسکتے ہیں یا آپ گوگل میں جا کر یہ لکھ سکتے ہیں navttc.org یہ لکھ کر آپ کے پاس یہ ویب سائٹ آجائے گا اس پر آپ جا سکتے ہیں اور یہاں پر یہ آپ کو یہ اس کے ایڈوٹائزمنٹ ہے ایڈوٹائزمنٹ یہ اردو میں کرنا ہے تو پھر یہ اردو والے بھی ایڈوٹائزمنٹ دے گیا اگر انگلیش میں کرنا ہے تو پھر اس کی انگلیش میں بھی ایڈوٹائزمنٹ دے گئی ہے اور جو اپلائی نو یہاں پر لکھا ہوا ہے اپلائی نو اگر آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے ہے تو پھر یہاں پر اپلائی آن لائن پر کلک کریں گے اور یہ اس طرح کے ایک پیج آپ کے فارم یعنی اوپن ہو جاتی ہے سکل دویلمنٹ پروگرام پاکستان کی طرف سے یہ ایک فارم ہے اس میں مختلف چیزیں آپ سے پوچھی جاتے ہیں آپ نے یہ پورکرنے ہیں پاکستانی ریزیڈنٹ یعنی پاکستانی ہیں یا افغانی ہیں جو ہیں وہی سیلیکٹ کریں گے آپ نے ڈیٹ لکھنا ہے جس اس ڈیٹ پر آپ اپلائی کرنا چاہیں یعنی کر رہے ہیں آپ نے نام لکھنا ہے یعنی پا해주ھا نام لکھنا ہے مدر نام لکھنا ہے اور مرمیز عیل ادھر یعنی لکھنا ہے اسی نمبر لکھنا ہے اور کنٹیکٹ یعني پہ نمبر لکھنا ہے دیٹا fourth لکھنا ہے جن یعقین جہاں پر رہتے ہیں اور یون on council neber لکھنا ہے لکھنا ہے یا لکھنا ہے اور اپنا seat ,سلیکٹ کرنا ہے اور اور پروفیشن یعنی ابھی کونوں کیا کام کر رہے ہیں اور آپ کے والد صاحب کیا کام کرتا ہے فادر پروفیشنل لکھنا ہے لیٹسٹ یعنی پوالیفکیشن آپ کی کیا ہے اور اپلیکنٹ یعنی کٹیگری بیتا پریفرنس یعنی کون سی زیادہ پریفرنس آپ دیتے ہیں جو پریفرنس دینا چاہیں وہی باکس پیل کریں گے اور یہاں پر یہ مختلف چیزیں آپ سے پوچھے جارہے ہیں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اور یہ اس کے حوالے سے اگر کوئی چیز آپ کو فکل لگ رہا ہے آپ مجھے ایک منٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں یہ اس کے فارم ہے یہ فارم پور کر کے اس کو سبمیٹ کر دیں گے آپ کی یہ آن لائن اپلائی ہو جائے گی آپ اس میں آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ فارم کو ڈاؤنلوڈ کر کے بھی آپ اس کو پتے پر ارسال کر سکتے ہیں دونوں طریقے سے جو آپ طریقہ آپ کو آسان لگے اور اس کے حوالے سے آپ کو جو بھی چیز یہ پوچھنا ہو کوئی سوال اس کے مطلب پوچھنا آپ مجھے ایک منٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں ویڈیو یہاں پر اختام ہو گیا ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس طرح کے ہر نئے آنے والے ویڈیو کی اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے ابھی بیلک بٹی کو پریس کر کے آل پر کلک کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ